اوہدر اتر پردیش کے سی ایم یوگی عدیتنات کے بیان بٹیں گے تو کٹیں گے پر سیاست لہاتار بڑھتی جا رہی ہے حالانکہ انہوں نے یہ بیان قریب دو مہینے پہلے دیا تھا لیکن اتر پردیش میں اپچناف سے پہلے اس پر اب سیاست گرب ہو گئی ہے سماجوادی پارٹی کی نیتا ڈمپل یادو نے اس پر نشانہ سادہ انہوں نے کہا کہ یوگی سرکار لوگوں کا دھیان روزگار اور نوکری سے بھٹکا رہی ہے انہوں نے ساتھ یہ بھی دعویٰ کیا کہ وہ موجودہ سرکار یوماؤں اور مہلاؤں کی اچھا کا سمان بھی نہیں کر رہی ہے یہ بھی کہا ڈمپل یادو باراس میں پوشتر لگ رہے ہیں ان کو لیکن کیا لگتا ہے کتنا پروباک ڈالیں گے چوناؤں میں میں سمجھتی ہوں اتر پردیش کی جو لوگ ہیں وہ اس بات کو سمجھ گئے ہیں کہ جو موجودہ سرکار ہے وہ لگاتار اپنے اس طرح کے بیان سے لوگوں کا دھیان بھٹکانے کا جانہوں نے کام کیا ہے پہلے بھی وہ لگاتار کریں گے لیکن آج جو یوگا ہے وہ کیبل چاہتا ہے کہ اسے روزگار اور نوکری ملے آج جو ہمارے اتر پردیش کی بیٹیاں بہویں بہنیں جو ہیں وہ چاہتی ہے کہ بیٹیوں کو سرکشہ ملے اور ہمارے جو کسان ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ان کو خاد ملے تستی بجلی ملے ان پر باتوں سے کوئی فرق ہونے والا نہیں ہے اور آئیے اب ذرا آپ کو سی ایم یوگی کا وہ بیان سنوا دے جس میں انہوں نے بٹیں گے تو کٹیں گے لے کر بیان دیا تھا جو یہ لوگ جاتی کی راز نیتی کر کے آپ کو بیبھاجت کرنا چاہتے ہیں میں نے کہا تھا نا کہ بٹو گے تو کٹو گے ایک رہو گے تو نیک رہو گے کوئی مائی کا لال آپ کا پال باکہ نہیں کر پائے گا ملے آپ کو کٹو групп hunters آپ کو کٹو گے Won